اعتقافی کے درس میں دورانے اعتقاف کون کون سے کام منع ہیں اعتقاف کرنے والے شخص کو کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے ان میں سے ایک ہے کبائر کا ارتکاب یعنی گناہ کبیرہ اعتقاف کرنے والا نہیں کر سکتا بیڈی سکرٹ نہیں پیے گا جھوٹ نہیں بولے گا غیبت نہیں کرے گا چغلی نہیں یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہیں اور بھی بشمار کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک بھی اعتقاف کرنے والا بلکل بھی نہیں کرے گا بیادہ خاموش رہنا بہت ضروری ہے یا پھر وہ عبادت کرے اپنی کیونکہ عبادت ہی کے لیے وہ اپنی دنیا سے کٹ کر مسجد کے کونے میں جمع ہوا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں اگر اعتقاف کرنے والا کبیرہ گناہ کر لے تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا باطل کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا کیونکہ کبیرہ گناہ عبادت کی زد ہے عبادت کی اپوزٹ چیز ہے کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہوگا یا پھر عبادت ہوگی آپ نماز میں کبیرہ گناہ کرنے لگے تو لوگ کہیں آپ کی نماز ختم ہوگی اعتقاف بھی عبادت ہے اس میں آپ کبیرہ گناہ لائیں تو پھر آپ کا اعتقاف جو عبادت ہے اوپر سے نیچے تک تو پھر اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں دوسری چیز ہے بیوی سے ہمبستری کرنا جیسا کہ صبح بات آئی تھی کہ کسی سخت ضرورت کی بنا پر آپ کی بیوی آپ کے پاس آ سکتی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ ملاقات کرنے کے لئے آئی تھی اور پھر آپ جب رات میں دیر ہو گئی تو آپ اسے چھوڑنے کے لئے بھی گھر تک گئے تھے تو دونوں طرف ضرورت تھی آپ کو چھوڑنا ضروری تھا اور ان کو کسی کام سے مشورہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری تھا وہ آئی لیکن اسی تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر اعتقاف کرنے والا بیوی سے ہم بسری کرنے لگ جائے یا کر لے تو اس کا اعتقاف ختم ہو جائے گا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورِ بَقْرَا کی آیت نمبر 187 میں یہ بات موجود ہے کہ تم اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو گے اعتقاف کے دوران اس سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد سے قصداً عمداً نکل جانا ضرورت کی بنا پر بہت سخت ضرورت ہے جیسے کہ ٹوائلٹ پدرہ نہیں ہے اگر ہے جام ہو گئی کچھ مسئلہ ہے ایسی کوئی ضرورت آ گئی ایسی ضرورت نہیں کہ پڑوسی بیمار ہے تو جاؤں میں نہیں کوئی مر گیا ہے اس کی جنازے میں شریک ہوں نہیں منع ہے آپ کی عبادت آپ دنیا سے کٹ کر یہاں رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ لگے رہے ہیں بغیر ایسی ضرورت کے جس کے بنا کوئی چارہ اکار نہیں ہے آپ اس ضرورت کے علاوہ مسجد سے نکل رہے ہیں جان بوجھ کر ایسے ہی بس مو سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے بیڑی کے عادی ہوتے ہیں سکرٹ کے تمباکو کے عادی ہوتے ہیں اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ مغرب کے بعد یا فجر سے یعنی سہری سے کہ وقت میں وہ مسجد سے تھوڑا باہر نکل کر ایک دو بیڑی یا کچھ تمباکو استعمال کرتے ہیں کہ ہماری عادت ہے مجبوری ہے ہمارے لئے پریشانی ہو جائے گی مسجد سے باہر نکلنا کس کے لئے گناہ کرنے کے لئے کون نکل رہا ہے اعتقاف کرنے والا تو یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے اس حسلے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ مریض کی عادت اور جنازے میں شرکت اور بیوی مباشرت یہ تینوں چیز آگئی ہیں اس حسلے میں ایک اور چیز ہے عورت کے ایامِ ماہواری میں ایم سی کے پریڈ میں عورت اگر ایم سی کے پریڈ سے ہے تو پھر وہ اعتقاف میں نہیں برکھے گی دورانے اعتقاف آتا ہے یہ مسئلہ تو وہ پہلے سے اپنے حساب رکھے کیونکہ معلوم رہتا ہے کہ کب کب یہ حالت آنے والی ہے اسی طریقے سے اعتقاف چونکہ سنت ہے یا آپ پر ذکیفہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یا بعض علماء نے اس کو سنتِ موقعہ بھی کہا ہے بعض نے مصطعب بھی کہا ہے برعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور ایک نمائی سنت ہے اسلام کی تو اس سنت کی ادائیگی کے لئے عورت کے لئے ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت لے مرد کے لئے تو نہیں ہے لیکن شوہر کے لئے یعنی بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے اعدقاف میں بیٹھنے سے پہلے اعدقاف کو ختم کر دینے والی بھی کچھ اور چیزیں ہیں یہ تو وہ ہیں جن سے اعدقاف باطل ہوتا ہے باطل اور ختم میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے بس تو اعدقاف کو بالکل یعنی سرے سے ختم کر دینے والی ایک چیز آدمی اسلام سے مرکد ہو جائے اسلام چھوڑ دے یا کچھ ایسے کلمیں وہ اپنی زبان پر لے آئے جو نوافد اسلام میں سے ہیں یعنی اسلام جن سے ختم ہو جاتا ہے ایمان جن سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ اعدقاف فیل فور ختم ہو جائے گا فورا اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے دلیل قیش کیا سکتے ہیں بہت ساری دلیل ہیں جن میں سے سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے لئین اشربت لیحبتن عملو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ آپ نے بھی اگر اپنی زندگی کے اندر شرک کیا تو آپ کی نیکیاں بدبار یعنی ختم کر دی جائیں گی تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعدقاف بھی ایک نیکی ہے عبادت ہے عمل ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ دین سے مرتد ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ایک اور چیز جھان رہے کہ یعنی ہم اعدقاف میں بیٹھتے ہیں تو اعدقاف میں بیٹھتے وقت ہم خیمہ لگا سکتے ہیں پردہ جیسے لگاتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے روایت موجود ہے کہ چار پائی بھی آپ کے لئے ایک مرتبہ لگائی گئی تھی مسجد بڑی ہے اور کوئی مضاہبت نہیں اگر لگا سکتے ہیں مستحب چیز ہے چھوٹی مسجد ہے کئی لوگ اعدقاف میں بیٹھے ہیں تو آج مسجد تو خیمہ کے اندر ہی چلی آئی گی لیکن یہ ہے یہ نماء کرتا ہے اور عبادت آدمی اچھی انداز میں کر سکتا ہے سالتورب آدمی آئے بیٹھا ہے اگر وہ پردہ لگائے اگر ہم یہاں پر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کچھ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹرپ بہت کم ہوگا اگر پردہ نہیں لگا ہے تو پھر وہ زیادہ ڈسٹرپ ہوگا تو پردہ لگانا چونکہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ لگاتے تھے اور اور ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ام المؤمنین یہ بھی پردہ لگانا کرتی تھی مگر ضروری چیز نہیں سہولت کے حساب سے آپ کی مسجد مگر کشات گئے لگا سکتے ہیں آپ اور اس میں عبادت کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دینا یہ پردے میں زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ عبادت ہے اور اعتقاف میں آدمی زیادہ سجادہ اللہ رب العالمین کے قریب رہنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں مگر پردہ لگ جائے یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں جب آپ اعتقاف کرنے کے لئے آئیں تو کب سے یہ شروع ہوگا اعتقاف یہ بھی ایک ہر سال آتا ہے مسئلہ تو اعتقاف کرنے والا کس وقت داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس و روزہ کی شام کو ہج انیس و روزہ ہے کل بیس و روزہ ہے جس کی شام میں یعنی مغرب میں آپ مسجد کے اندر آیا کرتے سے اپنے سامان کے ساتھ جو بھی آپ کو گھر سے لانا ہے اور مغرب کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں اور یہ اکیس میں رات ہوتی ہے جگنے کی رات ہوتی ہے شب قدر ہے تو آپ پوری رات مسجد میں جو اور لوگ بھی جاتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے آپ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنے لئے کسی کونے میں مسجد کے فکس جگہ کی تھی آپ وہاں پر جایا کرتے تھے اس سلسلے میں جلیل آپ کے سامنے پیش کریں سنن ترمیزی کے اندر کتاب السوم کے اندر روایت موجود ہے سحی بخاری کے اندر دو ہزار تیتیس نمبر پر روایت موجود جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آئیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کیا کرتے تھے اذا اراد این یعتکی فا سلل فجر سم دخل معتقفہ تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ پر جایا کرتے تھے اور بھر سے آپ مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے جب آتے تو آپ تیار ہو کے آیا کرتے تھے اور مسجد میں ہی آپ باقیدہ جگہ کرتے تھے جگنے کے بعد جب صبح فجر کی نماز ادا کرتے پھر آپ اعتکاف کی جگہ پر جاتے پھر اس جگہ کو اسی وقت چھوڑتے تھے آپ جب چاند نظر آ جاتا بیچ میں آپ مسجد میں ادھر دور گھوم سکتے ہیں تھوڑا بہت ایسے نہیں کہ بلکل وہیں پر بیٹھا رہنا ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر آپ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ طرح آپ اسی جگہ پر بیٹھ کے اپنی عبادت نماز بھی وہیں پڑھتے تسبیحات ذکر و اذکار دعائیں مسلمانوں کے لئے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بیماروں کے لئے سارے انسانیت کے لئے دعائیں کرنا اور عبادت کے جتنے بھی وہ کام ہیں جو اعتقاف اندر کیے جانے چاہیے ان تمام کو ہمیشہ بجا لانا ایک شرول بنانا اپنا زیادہ زیادہ آپ عبادت کر سکیں یہ اعتقاف کرنے والے کی منشاہ ہوتی ہے اعتقاف رب العالمین کے لئے ہونا چاہیے اعتقاف صرف رب العالمین کے لئے اگر آپ نے نظر مانیے رب العالمین کے لئے تب بھی آپ اعتقاف کر سکتی یہ ضروری ہے ایک سنت اعتقاف ہے بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں انشاءاللہ اس سال اعتقاف میں بیٹھوں گا تو وہ چھوڑے نہیں اسے اعتقاف کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے تو واجب اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اسے اس نظر کا کفار آدھا کرنا ہوگا یہ اعتقاف کے تعلق سے چند باتیں تھی رب العالمین سے دعاقوں اللہ علامین ہم تمام لسانوں کو صحیح انداز میں اعتقاف کے آداب اور اصول اور ضوابط کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں علاق العالمین اعتقاف ایک سنت ہے اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرماؤں وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین علا کب ظکو و out حمد رب العالمین حب دعوانا حب دعوانا رب عمدللہ علاق 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 موسیقا 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 ہے اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما وصل اللہ تعالی علا خیری خلقی محمد وآلہ وصحبی اجمعین وآخر دعوانا للحمدللہ